اب آپ کا ذہن جو مختلف چکوں پر بھٹکتا ہے پڑتے ہوئے ذہن ڈاؤن میں یا گراؤن میں جب ہوتا ہے تو بستر پر ہوتا ہے ایسے کہ ہوتا ہے تو آپ نے مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہے کہ آپ جس وقت جس ایکٹیوٹی میں انڈالو رہے ہیں اسی میں انڈالو رہے ہیں اپنی فلٹ کو آپ کے اندر جو کس بھی سائید میں ہے وہ توٹر اس کے اندر انجیکٹ کر سکیں ستاکہ بہترین وزرم دے سکیں اس کے لئے آپ نے سیکھنا ہوگا اپنے مائنڈ کو بھٹکنے سے کیسے بچائے اس کے لئے سیکھنا ہوگا کہ مائنڈ کو کنٹرول کیسے کیا جائے بچائے سے کہ آپ کا مائنڈ آپ کو دردر بھیڑا دھرے آپ جو آپ کا مقصد ہے اس مقصد کے لئے مائنڈ کو ایک خاص سائنچے میں ڈالیں اور آپ کو وہ وہاں لے جائے جہاں پڑا چاہتے ہیں اس کے لئے سیکھنا ہوگا کہ ہوت کنٹرول اپن مائنڈ یہی نوصیس کے ذریعے جی پرسس کے لئے ہیں انسان میں اتنی زبردست میں جیسے یہ چیزیں اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو بتا لے گیا کیا کچھ کر سکتے ہیں اتنی زبردست پرائیتے ہیں اتنی زبردست کمیابلیٹی آپ کے اندر مائنڈ جس کی وہ ذکر کر رہا ہوں کہ آپ اس پر کبھو پائیں اتنا زبردست ہے اگر اس پر کبھو پائیں ہمیں پروڑیم کرواتے ہیں میں نے خود یہ پروڑیم بہتفا کیا ہے آپ آج کے اوپر ننگے پیٹ چھڑتے ہیں آپ کے پیٹ نہیں چھڑتے ہیں آپ کا مائنڈ ہی جو کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ مائنڈ کو کنٹرول کرنے تو کتنا زبردست کام ہے کہ جب ہم آج پر چھڑتے ہیں تو ہم اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں اس مائنڈ کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ یہاں باقی طرح آئیس مسئلہ کی بات ہے آج نہیں پر ہے پیٹ بھی نہیں پر ہے لیکن وہ آج آپ کا قدم پیار نہیں چھڑتے ہی کیونکہ مائنڈ سے ایک سیٹنٹ نہیں کرتا سیڑنٹ نہیں آگیا آپ بڑے نگے پیٹ بھی کروائیں میں نے دہور پہ بھی کروائیں اتنا زبردست بابر آپ کے مائنڈ میں آپ دیکھیں کہ ایشوکر بات پر خواہے ہیں اگر آپ آج پر چھڑ سکتے ہو تو دنیا کا کونسا کام ہے جب نہیں کر سکتے اگر آپ آج پر چھڑ رہے ہیں آج آپ تو نہیں چھڑ رہی اگر آپ کے لئے یہ کرنچ پیدا ہو جائے کہ میں آپ کو چھڑ سکتا ہوں تو دنیا کا کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کسی لئے لیننگ بیانڈا لیمیٹیشن جو آپ کے اوپر لیمیٹیشن کی کون کی آتی ہے تم یہ نہیں کر سکتے تم یہ نہیں کر سکتے تم سے یہ نہیں ہوگا تم سے وہ نہیں ہوگا چھوڑ دیں ساری باتوں کو آپ سے سب کچھ ہوگا آپ اس اللہ کی مخلوق ہے جس نے اپنا تعالیٰ قرآن مکیر میں یہ ارسال خالقین کے نام سے قوا ہے تمام خالقین میں سے مہتر خالق جو سب سے اپنا کنپیٹر ہے جسے سپر کنپیٹر کہتے ہیں اس کا نام ہے کریکنپیٹر سی آ 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 کری اس کے کمپیٹر کے بارے بکایا جاتا ہے کہ اگر اس کے سرکٹس بلائی میں لگتے ہیں اگر اس سرکٹس بلائی میں لگانے کی بچائے ایک لائی میں لگائے جائیں تو نیو یارد سٹی جتنے شہروں پر چار بڑے شہر ہوں تو جتنے بڑا دنیا چٹی ہے اگر اتنے بڑے چارچ چیز ہو تو وہ ایک کمپیٹر ہو جگہ بڑتا ہے وہ کمپیٹر وہ سپر کمپیٹر اگر ہفتے کے ساتھ دن دن کے چوبیس کے ہفتے کے ساتھ دن مینے کے تیس دن اور ساتھ کے تین سو پیسٹھ دن مسلسل کام کرتا رہے تو جو رنگ کو پیدا کرے گا ٹیکنکلی ہیمن برین ایک منٹ میں پروڈیس کر سکتا ہے اس کے وزن صرف ٹائٹ آگ ہے یہ آپ کا ذہن کی تارکت ہے آپ کے کمام کی تارکت ہے ہم صرف اسے استعمال لکھر پا رہے ہیں کہتے ہیں کہ انسان صرف ایک سے تین پرسنٹ اپنی ذہنی صلاحیتوں کا صدر زندگی میں سوال سکتا ہے اور اتنی ترقی اور اتنا کچھ یہ ایک سے تین پرسنٹ کم دی جائے اب یہ کتنے پرسنٹ باقی ہے اگر صرف یہ ایک سے تین کو ڈبل تہلی کر جائے تو دنیا کہاں سے کام ہونٹے گئے یہ سب اسی طرح میں ہوگا کہ آپ اپنے ذہن کو اپنے ذہن اسٹائیتوں کو اپنے تابع کریں اور اسے کو کام لے جو پوزیٹیو اور کنسٹرکٹ دے گا